خیرکم من تعلم القرآن و علماء تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سیکھانیں صدق اللہ العظیم رب شخل صدری و یسر لی امری و اخلو لقدتا من لسانی اللہم الہمنا رشتنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم عرن الحق حقا ورزقنا اتباعاہ وعرن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم موفقنا لما تحب و تردہ آمین یا رب العالمین سورہ یاسین کی پچاس آیات ہم نے پڑھ لی تھی اور پچاسویں آیت میں اور اس سے پہلے جو مضمون چر رہا تھا وہ یہ کہ وہ لوگ جو نہیں مانتے یہ تمام نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر اس کے بعد انہیں جب دنیا میں عذاب آئے گا تو نہ ہی انہیں وسیعت کرنے کا موقع ملے گا نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے کا موقع ملے گا بس ایک آواز ہوگی اور سب خاموش ہو جائیں گے یعنی مر جائیں گے پھر مرنے کے بعد ان کی جب آنکھ کھلے گی تو وہ ایک سور پھونکا جائے گا آخرت میں فرمایا وہ نفقہ فی سور اور سور میں پھونکا جائے گا فَإِذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاسِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ تو بس وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جس جگہ پہنچنے کا حکم ہوگا وہاں پہنچ جائیں گے آج اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اپنا پیغام بھیج رہا ہے خبردار کرنے والے کے ذریعے یہ سنتے ہی نہیں لیکن کل جب آواز لگے گی اشر کے میدان میں تو جہاں کا کہا جائے گا دوڑتے ہوئے وہاں پہنچیں گے فوراں نکل کے جو بات کہیں گے کہ کون ہے جس نے ہمیں ہماری قبروں سے بیدار کر دیا سونے کی جگہوں سے جگہ دیا ہے پھر سمجھ آ جائے گی لہذا کہیں گے یہ جو رحمان کا وعدہ تھا یہ وہی ہے اور جو رسول نے آکے ہمیں خبریں دی تھی کہ تم زندہ کیے جاؤ گے تمہارا عصاب کتاب ہوگا تو انہوں نے سچ کہا تب ہی نہیں سمجھ آئے گی کہ رسول نے جو بات ہم سے کی تھی وہ سچی تھی اور یہ نہیں ہوگی مگر ایک تیز آواز ہوگی فَإِذَاهُمْ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُخْزَرُونَ تو بس وہ آواز سنتے ہی وہ سارے کے سارے جمیعون سب کے سب لدینا مخزرون ہمارے پاس گرفتار ہو کے پیش ہو جائیں گے فَالْيَوْمَ لَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيَّا تو اس دن کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور تم نہیں بدلہ دیے جا رہے مگر وہی جو تم عمل کیا کرتے تھے یہ عمال کے اندر ہی وہ آگ تھی جو آج ظاہر ہو گئی ہے اِنَّا أَسْخَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاقِحُونَ آج کے دن جو جنت والے ہیں وہ اپنے مشغلوں میں باتو میں لگے ہوں گے اپنے مشاغل میں ہوں گے اور باتو میں لگے ہوں گے وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سائیوں میں ہوں گے تھنڈی چھاؤں میں تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے تکیہ لگائے لَهُمْ فِيَا فَاقِحَتُمْ وَلَهُمْ مَا يَدْدَعُونَ اور وہاں ان کے لیے ہر طرح کے میوے ہوں گے ڈرائی فروٹ ہوگا اور جو وہ مانگیں گے وہ بھی ان کو ملے گا اپنی اپنی خواہش اپنے اپنے مزاج اپنے اپنے ذوق کے مطابق جو طلب کریں گے وہ بھی انہیں ملے گا اور جو کامن ہیں ضرورتیں انسانوں کی وہ چیزیں ویسے ہی وافر ہوں گی اس کے اوپر ایک نعمت ہوگی یہ تو مادی نعمتیں ہیں جن کا بیان ہے ایک روحانی نعمت ہوگی اور اس کی چوٹی یہ ہوگی کہ سلام کہا جائے گا یہ قول ہوگا رب رحیم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب یہ کلام آکے کوئی پہنچائے گا اللہ کی طرف سے سلام پہنچائے گا یا اللہ تعالیٰ خود آکے سلام کرے گا تو بہران بعض روایات میں ایسی بات آئی ہے کہ جو آخری نعمت جنت کی ہوگی جس کو دیکھ کر نحال ہو جائیں گے وہ اللہ کا کلام کرنا ہوگا وَمْتَعْزُ الْيَوْمَ آئِيُحَ الْمُجْرِمُونَ اے مجرمو یعنی ایک طرف تو وہ نیک لوگ ہوں گے جن کے ساتھ یہ سلوک ہوگا اور اس موقع پہ کہا جائے گا مُمْتَعْز ہو جاؤو اے لوگو جو کہ گناہگار ہو مجرم لوگ ہو کیا میں نے تم سے یہ اہد نہیں لے رکھا تھا اے آدم کی اولاد اللہ تعبد الشیطان کے شیطان کی عبادت نہ کرنا شیطان کی پوجہ نہ کرنا اس کے کہے پہ نہ چلنا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وَعْنِي بُدُونِ اور میں نے تمہیں بتا نہیں دیا تھا کہ میری عبادت کرنا میرا کہا ماننا میرے حکم کی پیروی کرنا آزا صراط و مستقیم یہی سیدھی راہ ہے وَلَقَدْ أَظَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّاً كَثِيرًا اور وہ تمہاری کثیر تعداد میں لوگوں کو مخلوق کو گمراہ کر چکا تھا تم سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر چکا تھا وہ غلط رخ پہ ڈالا اور اس کے نتیجے میں وہ عذاب کا شکار ہوئیں اَفَلَمْ تَقُونُ تَعْقِلُونَ تو کیا تم یہ سارے حالات و واقعات دیکھ کے تمہیں سمجھ نہیں آئیں میں نے بھی تمہیں بتایا رسول بھیج کے تمہیں سمجھایا اور تم سے پہلے کتنی قوموں کو وہ شیطان گمراہ کر چکا تھا تم نے عقل سے کام نہیں لیا حاضحی جہنم اللہ تی کنتم توادون تو اب یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اب یہی تمہارا انجام ہے اَسْلَوْهَا الْيَوْمَا بِمَا كُنتُمْ تَقْفُرُونَ اپنے اس کفر کی پاداش میں اس کے اندر داخل ہو جاؤ آج تمہارا ٹھکانہ یہ دوزخ ہے اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَا فُوَاهِهِمْ آج کے دن ان کے موہوں کے اوپر ہم موہر کر دیں گے اس لئے کہ انسان بھانے بنائے گا عذر تراشے گا لمبے دلائل دینا شروع کر گا تو اس کے موہ پہ تو ہو جائے گی اس کے بند موہر لگا دیں گے وَتُقَلِّمُنَا اَعْدِهِمْ یقصبون جو لوگ کیا کرتے تھے جو ان کے عمال تھے ان پر شہادت ان کے پاؤں دیں گے اور ان پر گواہ بنیں گے ان کی ہاتھ وَاللَوْ نَشَعُوْ یہ تو وہاں ہوگا یہ تو منظر کشی کی گئی جو آگے ہونے والی ہے لیکن اگر ہم چاہیں لَتَمَسْنَا عَلَا آَيُنِهِمْ یہاں ہی پر ان کی آنکھوں کو مسخ کر دیں ان کو مٹا دیں ان کی بینائی ختم کر دیں فَسْتَبَقُ السِّرَاتَ فَانَّا يُبْسِرُونَ پھر یہ راستہ تلاش کریں تو کہاں سے دیکھیں ہم ان کی آنکھیں اگر مٹا دیں تو انہیں پھر کہاں سے نظر آئے گا وَاللَوْ نَشَعُ لَمَسْخْنَاهُمْ عَلَا مَقَانَتِهِمْ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کی جگوں پر اسی جگہ جہاں پر ہیں یہیں پہ ان کی صورتیں مسخ کر دیں ان کی خلقت میں ان کی کمزوری کر دیں فَمَسْتَتَعُ مُدِيَمْ وَلَا يَرْجَعُونَ پھر نہ یہ استطاعت رکھیں چلنے کی اور نہ ہی واپس پلٹنے کی نہ گھر واپس جا سکے نہ آگے بڑھ سکے دین اینڈ دیر جس جگہ پہ ہیں وہیں پہ ان کی صورتیں مسخ کر دیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْ اور جس کو ہم عمر دیتے ہیں اس کی خلقت میں اس کی صلاحیت میں کمی کرتے چلے جاتے ہیں دماغی صلاحیت بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے اور ایک تو یہ اوپر آیا تھا نا کہ بینائی ختم کر دیں تو اس میں عمر کے ساتھ ساتھ بینائی بھی گھٹتی چلی جاتی ہے سمات پر بھی اثر پڑتا ہے تو جو عمر سیدھا ہوتا چلا جاتا ہے اس کی ان صلاحیتوں کے اندر کمی آتی چلی جاتی ہے تو گویا اس میں بھی اشارہ ہے کہ کدھر جا رہے ہو ہم عذاب نہ بھی بیجیں ہم دنیا میں سزا نہ بھی دیں پھر بھی تم نے جانا تو ادھر ہی ہے جون جون عمر بڑھتی ہے یہ صلاحیتیں گھٹتی چلی جاتی ہیں فلا یاکلون سوچتے نہیں ہو وَمَا أَلَّمْنَاهُ الشَّيْرَ وَمَا يَنْبَغِيلَ اب آخر میں جا کے قرآن مجید اس کا اللہ کی طرف سے نازل ہونا اس کے دلائل دیے جارے ہیں ہم نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو شیر نہیں سکھایا شیر کہنے کا ان کا مزاج ہی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ویسے تو آپ کا کلام جو ہوتا تھا بڑا جامع کلام آپ نے خود فرما ہوتی تو جواں میں القلم بڑے جامع کلمات مجھے عطا کیے گئے ہیں قرآن مجید نے عرب شہراء کی زبانیں گنگ کر دی انہیں بند کر دیا لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فی نفس اپنی ذات میں آپ کوئی شیر کا زوک نہیں رکھتے تھے کہتے ہیں کہ اگر شیر پڑھیں بھی تو صحیح طرح سے پڑھ بھی نہیں سکتے تھے وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ یہ ان کی شان بھی نہیں ہے وہ شیر کہنا ان کی شان نہیں ہے اِنْ هُوَاِ اللَّا ذِكْرُنْ یہ قرآن نہیں ہے مگر ایک ذکر ہے نصیت ہے وَقُرْآنُمْ مُبِينَ کُلَا کُلِ مُبِينَ کتاب ہے یہ واضح کتاب ہے لَيُنْزِرَ مَنْكَانَ حَيْنَ لَيُنْزِرَ مَنْكَانَ حَيْنَ تاکہ وہ خبردار کرے رسول جس پر یہ قرآن آیا ہے مَنْكَانَ حَيْنَ جو کہ زندہ ہے اس کو ظاہر ہے جو روحانی موت جس کی واقع ہو چکی ہے اس پر قرآن اثر نہیں کرے گا جو زندہ ہے مراد یہ ہے کہ جس کی روح بیدار ہے جس کے نور فطرت سلامتی پر قائم ہے اس کو قرآن کے ذریعے سے وہ خبردار کرے وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْقَافِرِينَ اور جو کافر لوگ ہیں ان پر تاکہ اللہ کی بات اللہ کی دفعہ لاغو ہو جائے وہ جرم ان کا ثابت ہو جائے کہ ان کو خبردار کیا جائے اور وہ نہ مانے تو گویا ان پر وہ جرم ثابت ہو گیا اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَةَ اَعْدِينَا عَنْعَامَا کیا وہ نہیں دیکھتے جو کچھ ہم نے ان کے لئے بنایا ہے چوپائوں میں سے جانوروں میں سے جو ہم نے ہمارے آتھوں کی بنائی ہوئے چیزیں ہیں فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ تو ان کے یہ مالک بن کے بیٹھے ہوئے یعنی یہ ساری چیزیں جن کے یہ مالک بن کے بیٹھے ہیں یہ بنائی تو ہم نے وَزَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَاقُلُونَ اور ان سارے جو بھی جانور ہیں چوپائے ہیں ہم نے ان کے لئے آگے مسخر کر دیئے ہیں ان کے آتھوں میں دے دیئے ہیں ان کے کابو کر دیئے ہیں وہ جدر چاہے ایک چھوٹا بچہ بھی کسی بہت بڑے جانور کو ہاتھی کو پکڑ کے لے چلے وہ اس کے پیچھے چل پڑے گا تو ان تمام جانوروں کو ہم نے ان کے آگے آجز کر دیا فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ تو ان کے اوپر یہ سواری بھی کرتے ہیں وَمِنْهَا يَاقُلُونَ اور ان میں سے کھاتے بھی ہیں گوشت بھی کھاتے ہیں وَلَهُمْ فِيَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُو اور ان کے لئے نفع بھی ہیں اور مشارب پینے کے گھاٹ بھی ہیں یعنی جو ان کے تھن ہیں جہاں سے دودھ انسانوں کے لئے آتا ہے تو وہ گویا یعنی گھاٹ ہیں جہاں سے وہ دودھ پیتے ہیں اور منافع جو بھی جانور پالتے ہیں بیجتے ہیں باپاری بیچ میں ہوتے ہیں سب کے لئے اس میں نفع ہیں اَفَلَا يَشْكُرُونَ تو کیا یہ شکرگزار نہیں بنتے وَاتَّغَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِحَةً اس اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اوروں کو معبود بنایا ہے لَا اللَّهُمْ يُنْسَرُونَ شاید کہ وہ مدد کیے جائیں یعنی دوسرے معبود آ کر ان کی مدد کریں لَا يَسْتَتِيُونَ النَّسْرَهُمْ وہ استطاعت نہیں رکھتے ان کی مدد کرنے کی وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُ مُخْزَرُونَ اور وہ یہ جو ہے مشرق یہ ان اپنے معبودوں کی وہ فوج ہیں جو گرفتار ہونے والی ہے جو گرفتار ہو کے پیش ہونے والی ہے فَلَا يَخْزُنْكَ قَوْلُهُمْ تو اے نبی ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں اس سے آپ رنجیدہ نہ ہوں اِنَّا نَالَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُولِنُونَ ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَائِزَاهُوا خَسِمُ مُبِينَ کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے بنایا ہے ایک بے توقیر پانی سے ایک بونت سے نطفے سے فَائِزَاهُوا خَسِمُ مُبِينَ اور اس سے چل کر وہ ایک دلیل دینے والا جھگڑا کرنے والا واضح طور پر سری طور پر آرگومنٹ کرنے والا بن گیا کہاں سے اس کی خلقت کا آغاز ہوا کہاں تک پہنچا دیا وَضَرَبَ لَنَا مَسَلَمْ وَنَسِعَ خَلْقَ اور اب انسان سکرات بکرات بن کر ہماری مثالیں بیان کرتا ہے اللہ نے یہ کیوں نہیں کیا اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا اللہ ایسا کیسے کرے گا دوبارہ کیسے زندہ کرے گا ہماری مثالیں بیان کرتا ہے وَنَسِعَ خَلْقَ اپنی خلقت بھول گیا بنا کہاں سے کیسے کیر بون سے اس اللہ نے بنا کے کہاں پہنچا دیا کہ خود اللہ کے بارے میں باتیں کرنے لگ گیا اور اپنی بناوٹ بھول گیا قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَحِيَ رَمِيمَ اور اس کے جگڑا کرنے کی انتعا تو یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جب مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ عڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب وہ بربوری ہو چکی ہوں گی یعنی ہم تو گوشت بھی ہیں اور بہت اجزاء ہیں جن سے مل کے انسان بنتا ہے مرنے کے بعد صرف ہڈیاں ہی رہ جائیں گی گوشت مٹی میں مل جائے گا اور ہڈیاں بھی بربوری ہو چکی ہوں گی تو ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا قُل اے نبی فرمائیے يُحْيِهَ الَّذِي أَنشَحَا اَوَّلَ مَرَّ انہیں زندہ کرے گی وہ ذات جنس نے ان کو بنایا تھا پہلی مرتبہ جس نے پہلی دفعہ ان کو اٹھایا تھا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ نَعْلِيم اور وہ ہر چیز بنانے کا علم رکھتا ہے اسے پتہ ہے کیا شئے کیسے بنانی ہے اس کے پاس سارا ناک مقشہ دوست کرنے کا طریقہ موجود ہے اللَّذِ جَعَلَ لَكُمُ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْزَرِ نَعْرَ وہ اللہ کے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ نکالی یعنی دیکھنے میں درخت سبز ہے سبز چیز جلنے کے لیے تو نہیں ہوتی لیکن یہ کہ وہی بعد میں تمہارے ہندن کے کام آتا ہے اور ویسے کہتے ہیں بعض جنگلات میں ایسے درخت ہیں بھی جن کو جو سبزی جل جاتے ہیں اور ویسے تو ایسے بہت سے درخت ہیں کہ جو آپ اگر انہیں کاٹ کے بلکل سبز سبزی استعمال کریں تب بھی وہ آگ پکڑ لیتے ہیں لیکن بعض درخت ایسے ہیں جن کو آپ سبز حالت میں آپ اس میں ٹکرانے کے نتیجے میں بھی آگ برامد ہوتی ہے فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْكَدُونَ اور پھر اس آگ میں سے تم اپنے لیے جو ہے سلگاتے ہو عرارت حاصل کرتے ہو أَوَا لَيْسَلَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْدَ بِقَادِرْ بَلَا وہ ذات کے جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ اس کی قدرت نہیں رکھتا ہے أَلَا يَخْلُكَ مِثْلَهُمْ کہ ان انسانوں کی مثال دوبارہ بنا لیں جس نے یہ آسمان زمین یہ ساری مخلوب بنائے کیا اس کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ انسانوں کو دوبارہ بنا دے بلان کیوں نہیں وَهُوَا الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ اور وہ سب سے زیادہ بنانے والا جاننے والا ہیں اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْن اس کا معاملہ جب وہ کسی شئے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اَنْ يَكُولَ اللَّهُ کہ وہ اسے کہتا ہے کُنْ کہ تُو ہو جا فَيَكُنْ وہ ہو جاتی ہے اس سے زیادہ اسے کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا اسے کہنا ہوتا ہے ہو جا وہ ہو جاتی ہے فَسُبْحَانَ اللَّذِي بِيَدْهِ مَلَقُوتُ قُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون تو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر شے کا اقتدار ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہیں ہر شے کی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون اور تم بھی اسی کی جناب میں جمع کیے جاؤ گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَصَافَاتِ صَفَّةِ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرَةِ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرَةِ إِنَّا إِلَاہَكُمْ لَوَاخِدْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَافَاتِ صَفَّةِ قسم ہے صفیں باندھ کر کھڑے ہونے والے فرشتوں کی یعنی اللہ کا حکم سننے کے لیے جو صفیں باندھ کر سفارا ہوتے ہیں فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرَةِ اور ان فرشتوں کی جو جھڑکتے ہیں ڈانٹتے ہیں یعنی جب اللہ کا پیغام فرشتوں کو ملتا ہے وہ صفیں باندھ کر سنتے ہیں پھر جب اس پیغام کو لے کے چلتے ہیں تو کچھ فرشتے جو حفاظت پر معمور ہوتے ہیں وہ شیاطین کو بھگاتے ہیں تاکہ جو بھی فرشتوں کی آپس کی کومنیکیشن ہے وہ کوئی شیطان سن نہ سکے ان کو مار کے بھگاتے ہیں تو ڈانٹنے والے جھڑکنے والے فَتَّالِيَاتِ زِكْرَةِ اور قسم ہے ان کی جو ذکر کو پڑھنے والے ہیں تلاوت کرنے والے ہیں یعنی وہ پیغام جو انہوں نے اللہ سے لیا اسے لے کے چلے محفوظ راستوں پر اور پھر آکے انسانوں میں سے جو رسول ہے اس کو وہ پڑھ کر سنا دیا حضرت جبریل نے آکے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اِنَّا اِلَا حَكُمْ لَوَاحِدْ بے شک جو تمہارا معبود ہے وہ ایک ہی ہے کیا مطلب کہ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو اس نظام کے اندر کوئی خلل پڑھتا ہے یہ نظام در حقیقت اس بات پر گواہ ہیں کہ جو معبود ہے جس کا اختیار ہے جس کی قدرت ہے جس کی حاکمیت ہے جس کی بادشاہت ہے وہ ایک ہی ہے رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَاللَّدِ وَمَا بَيْنَهُمَا آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور ان کے مابین جو کچھ ہے اس سب کا رب ہے وہ رَبُّ المشارِق اور مشرقوں کو رب ہے قرآن مجید میں دو مشرقوں کا ذکر بھی آیا ہے وہ ہم سورہ الرحمن میں پڑھیں گے رَبُّ المشرك کہنے والمغرب ہے مشارق کے ہی مشرقوں کا اور کئی مغربوں کا ذکر بھی آیا ہے اور ایک مشرق اور ایک مغرب کا بھی ذکر آیا ہے تو یہ در حقیقت اگر آج ہم دیکھیں تو سورج ہی کو اگر دیکھنے تو اس کے نکلنے کی جگہ ایک نہیں ہے وہ ہر روز اس کے نکلنے کی جگہ بدل رہی ہوتی ہے وہ دائیں بائیں شمالا جنوبا سفر کرتا رہتا ہے سردیوں میں جنوب کی طرف چلا جاتا ہے گرمیوں میں شمال کی طرف آ جاتا ہے واپس اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو اگر آپ اس کو یوں دیکھیں تو ہر نکتہ مشرق بھی ہے ہر نکتہ مغرب بھی ہے سورج چڑھ رہا ہے اور جہاں پہ ابھی کھڑا ہے وہ ایک جگہ کے لئے مغرب ہوگا اور دوسری طرف کے لئے وہ مشرق ہوگا کہیں وہ طلوع ہو رہا ہوگا کہیں پہ غروب ہو رہا ہوگا تو کئی مشرقیں ہیں کئی مغربیں ہیں بے شک ہم نے نزدیک کے جو آسمان ہے دنیا کے قریب جو آسمان ہے اس کو ہم نے مزین کیا ہیں ستاروں سے ستاروں سے اسے جو ہے ایک زینت دی ہے رونک بخشی ہے وحفظم من کل شیطانی مارد اور اس آسمان کو ہر سرکش شیطان کو بھگانے کا اسے مارم بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے یہیں پہ ان کے لئے وہ لگے ہوئے ہیں سارے حفاظت خانے کہ شیاطین کو بھگایا جاتا ہے وہ جو اوپر آیا تھا فضا جرات زجرہ وہ جو فرشتے بھگاتے ہیں شیاطین کو تو ان کے جو کیمپ ہیں وہ سمائے دنیا پر لگے ہوئے ہیں یہ جو شیاطین ہیں یہ ملائے آلہ کی باتیں نہیں سن سکتے جو اوپر جہاں پہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں وہاں کی جو بھی فرشتوں کی گفتگویں ہوتی ہیں تدبیر عمر کے لئے جو ان کا صلاح مشورہ ہوتا ہے اس کو یہ شیاطین نہیں سن سکتے انہیں مارا جاتا ہے اور ان پر ہر طرف سے پھینکے جاتے ہیں آگ کے گولے اس لئے پھینکے جاتے ہیں کہ ان کو بھگایا جائے ان کو وہاں سے منتشر کرنے کے لئے اور ان کے لئے ہمیشہ کی مار ہے ہمیشہ ان کو یہ مار پڑتی رہتی ہے سوائے اس کے کہ کوئی اس میں سے چھپ کر کوئی شہ اس نے اچک لی کوئی تھوڑی بہت بات سن لی لیکن یہ کہ بس ابھی اس نے سنی ہوگی کہ اس کے پیچھے ایک آئے گا انگارہ شہاب ساکب آئے گا اس کے پیچھے اس کو بھگانے کے لئے یہ ایک تو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے جب وحی آتی ہے تو بہت خاص انتظامات ہوتے ہیں اور وہ انتظامات بہت شدید ہوتے ہیں پھر شیاطین کو ادھر جانے ہی نہیں دیا جاتا ہے وہ یوں ہی سمجھ دیجئے کہ جیسے پاکستان میں جب امریکی صدر آتا ہے تو دو دن پہلے یہ جو ہے روٹ لگ جاتا ہے تو اس طرح جب وحی آتی ہے تو روٹ بڑا شدید لگ جاتا ہے اس پورے علاقے سے بھگا دیا جاتا ہے لیکن یہ کہ جو عام کمیونکیشن ہو رہی ہوتی ہے اللہ نے جو تدبیر امر کرنی ہے اپنے فیصلے جو زمین پر نافذ کرنے ہیں تو وہ فرشتے لے کے آ رہے ہوتے ہیں اوپر کے درجے کا فرشتہ نیچے کے درجے وہ اس کے بتا رہا ہے کہ اب آگے آپ نے یہ کرنا ہے تو اس مرلے پر اگر وہاں پہ کہیں آس پاس کوئی شیطان جن موجود ہو تو وہ کچھ سن لے تھوڑا بہت تو سن لے وگرنہ یہ کہ اس وقت بھی ایک نظام کام کر رہا ہوتا ہے خود کام نظام ان کو مار بگانے کا فَسْتَفْتِهِمْ آُهُمَ الشَّدُّ خَلْقًا تو ان سے پوچھو ان کو دوبارہ بنانا زیادہ مشکل ہے یعنی یہ سارا نظام دیکھو اللہ تعالیٰ کا اعتمام دیکھو اس کا حسن انتظام دیکھو اس کے مقابلے میں انسان کو دوبارہ بنانا چندہ مشکل نہیں یہ کیا مشکل ہے تو ان سے پوچھو کیا ان کا بنانا مشکل ہے اَمْ مَنْ خَلَقْنَا یا جو کچھ ہم نے یہ سارا بنایا ہے یہ مشکل ہے اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ تِینِ اللَّازِم لازب بے شک ہم نے ان کو بنایا ہے چپکتے ہوئے گارے سے بَلَعْجِبْ تَوَيَسْخَرُون اے نبی آپ تو تاجب کرتے ہیں اور یہ مذاکھ اڑاتے ہیں یعنی جو دعوت آپ دیتے ہیں یہ مانتے نہیں اس پر آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں مانتے ماننے کی شہد ہی انہوں نے مانا نہیں اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا مذاکھ اڑاتے ہیں اس بات کو تھٹھے کرتے ہیں اس کی ہنسی اڑاتے ہیں وَعِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُون اور جب ان کو سمجھائیں تو یہ سوچتے ہی نہیں دیانی نہیں دیتے وَعِذَا رَاؤُوا آیَتًا يَسْتَسْخِرُون اور جب کسی نشانی کو دیکھتے ہیں تو اس پر ہنسی اڑاتے ہیں اس پر مذاک بناتے ہیں وَقَالُوا اِنْحَذَا إِلَّا سِخْرُ مُبِين اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن نہیں ہے مگر ایک کھلا جادو ہے آئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا بلا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے وَعِذَا مَا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گے آئِنَّا لَمَا بُحُسُون کہ ہم دوبارہ کھڑے کر لیے جائیں گے یہ کہاں ہو سکتا ہے اَوَا آبَاؤُنَ الْاوَلُون بلا ہمارے جو اول باب دادے مر گئے وہ پرانے وٹ کے وہ سارے دوبارہ پیدا کر لیے جائیں گے قُل اے نبی فرمائیے نام ہاں ایسا ہی ہوگا وَأَنْتُمْ دَاخِرُون اور تم ذلیل ہوگے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَتُمْ وَآخِدَتُون تو یہ ایک تیز آواز ہوگی فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُون تو وہ اسی وقت دیکھنے لگیں گے یعنی زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا حَازَى يَعْمُ الدِّين اور جب یہ ہوگا تو وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت یہ تو بدلے کا دن آگیا حَازَى يَعْمُ الفَسْت یہ فیصلے کا دن ہے جس کا تم جھٹلایا کرتے تھے جمع کرو گناہگاروں کو بھی اور جن کو وہ پوچھتے تھے من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوچھتے تھے فَادُون مِلَا سِرَاتِ الْجَخِيم اور پھر ان کو لے کے چلو دوزق کے رستے پر وَقِفُوهُمْ ان کو کھڑا کرو انہم مسئولون ان سے پوچھا جانا ہے مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُون کیا ہوگیا ہے تمہاری کوئی مدد نہیں ہو رہی کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو بَلْهُمُ الْمُسْتَسْلِمُون بلکہ آج کے دن وہ ایک دوسرے کو خود گرفتار کروا رہے ہیں پکڑ پکڑ کے پیش کر رہے ہیں وَاَقْبَلَ بَعْزُهُمْ عَلَىٰ بَعْزِنْ يَتَسَعَالُون وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ کر ایک دوسرے سے سوال پوچھیں گے پوچھیں گے قَالُوا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْتُونَا عَنِ الْيَمِينَ وہ جو مستضافین ہوں گے وہ کہیں گے اپنے سرداروں کو کہ یہ تم تھے جو ہمارے اوپر دانی طرف سے آتے تھے یعنی زور سے آتے تھے ہمیں مجبور کرتے تھے قَالُوا یعنی ہمیں گناہ پر مجبور کرتے تھے غلط روش پر رسولوں کی بات ماننے سے ہمیں جو ہے روکتے تھے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے تمہارے اس جبر کی وجہ سے قَالُوا بَلْ لَمْ تَقُونُوا مُومِنِينَ تو وہ مستقبرین اور جو وہاں کے سردار اور حکمران اور لیڈر ہوں گے وہ کہیں گے کہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے دیکھو نا وہاں پہ وہ حضرت بلال لے آئے تھے خباب لے آئے تھے تم بھی لانے والے ہوتے تو لے آتے یہ تم خود ہی ایسے تھے وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانَ اور ہمیں تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا ہمارا تم پر کوئی زور نہیں چل سکتا تھا بلکن تم قومن تاغین بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے تمہارے اپنے جو ہے میلان اور مزاج اسی طرف تھا جس طرف ہم تمہیں بلا رہے تھے فَحَقَّ عَلَيْنَا قَالُوا رَبِّنَا تو ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی ہے اِنَّا لَزَائِكُونَ اب ہم نے اس عذاب کا مزہ چکھنا ہے فَحَقَّ عَلَيْنَا قُمْ اِنَّا قُنَّا غَعَوِينَ ہم نے تمہیں گمراہ کیا ہم خود گمراہ تھے اب یہ ساری تقریر ظاہر ہے لیڈر لمبی تقریر کر سکتا ہے عوام نے تو سوال ہی کرنا ہے اس نے ایک ہی سوال کہا یہ جو حالت ہے نا ہماری عذاب کی طرف گرفتار ہو کے جا رہے ہیں تو یہ آپ کی شاندار حکمت عملی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے اور آپ نے ہی ہمیں مجبور کر کے اس حکمت عملی پہ چلایا تھا ایک تو فیصلہ آپ نے غلط کیا تھا غلط روح پر آپ چلے تھے اوپر سے آپ نے یہ کام بھی کیا کہ ہمیں ڈنڈے کے زور پر لاتھی کے زور پر ہمیں ہاکا دیں تو اب اس پر ایک طویل تقریر ان کی طرف سے آئی کہ ہمیں تم پر کوئی اختیار نہیں تھا اور یہ کہ ٹھیک ہے ہم نے جبر کیا ڈنڈے مارے اور مختلف قسم کے آپریشن تم پر لانچ کیے لیکن یہ کہ تم میں سے بعض لوگ جنہوں نے ایمان لانت تھا اس کے باوجود ایمان لے آئیں تو تم تو خود ہی شراطی لوگ تھے تم بھی آرام خوریوں کرنے چاہتے تھے تو ہم پر اب وہ اللہ کی بات ثابت ہو گئی ہے اور ہم نے تمہیں گمراہ کیا ہم گمراہ تھے تمہیں نظر نہیں آتا تھا کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں تو تم ہمارے پیچھے چلے ہی اس لیے فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذِنْ فِي الْعَزَابِ مُشْتَرِكُونَ تو اس دن وہ سب عذاب میں اکٹھے ہوں گے اِنَّا قَزَالِكَ نَفْعَلُو بِالْمُجْرِمِينَ مجرم لوگوں کے ساتھ ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں اِنَّهُمْ قَانُوا اِذَا قِيلَا لَهُمْ یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا گیا لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ یا استقبرون انہوں نے گمنڈ کیا اکڑے اس کے مقالے میں وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے تھے اِنَّا لَتَارِكُ آلِحَتِنَا لِشَائِرِمْ مَجْرُونَ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک دیوان شاعر کے لیے اس کے لیے جو ہمارے اتنے تھاکر ہیں بڑے شاندار معبود ہیں ان کو چھوڑ دیں اپنے دوستوں سے قطع تعلق کر لیں آج کی دنیا میں جیسے ہمارے ساری دنیا سے منقطع ہو کر اور تنہائی کا شکار ہو جائیں اسلام کی خاطر وَيَقُولُونَ اِنَّا لَتَارِكُ آلِحَتِنَا لِشَائِرِمْ مَجْرُونَ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ جس کو وہ شاعر مجرون کہہ رہے ہیں وہ ان کے پاس حق لے کے آیا ہے سچ لے کے آیا ہے قرآن مجید لے کے آیا ہے اور وہ تمام رسولوں کو سچا مانتا ہے وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ اِنَّكُمْ لَزَائِقُ الْعَزَابِ الْعَلِيمِ بے شک تم کو دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہے وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور تم بدلے میں وہی دیے جاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے اِلَّا عباد اللہ المخلصین سوائے اللہ کے مخلص چنیدہ اس کے جو پسندیدہ لوگ ہیں ان کے سوائے اُلَا عِقَ الْعَلَحُمْ رِزْقُ مَعْلُونَ ان کے لیے جو ہے رزق ہوگا روزی ہوگی جو تیہ شدہ ہے مقرر ہیں فَوَاقِحْ مَوِے ہوں گے وَهُمْ مُقْرَمُونَ اور وہ عزت والے ہوں گے فِي جَنَّاتِ النَّائِيمِ نَعْمَتُمْ وَالِ بَاغَاتْ مِنْ اَلَا سُرُورِ مُتَقَابِلِينَ اور تختوں کے اوپر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے يُطَعْفُ عَلَيْهِمْ بِقَاسِ مِمْمَائِينَ گردش میں ہوں گے ان کے پاس صاف شراب کے صاف ستری نتری شراب کے پیالے بَعِذَا لَزَّتِ الْشَارِبِينَ وہ سفید رنگ کی ہوگی اور پینے والوں کے لیے مزے کی ہوگی یعنی دنیا کی شراب جو ہے اس کا جو ذائقہ ہے کہتے ہیں کہ تلخ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے پینے سے جو ہے چکر بھی آتے ہیں اور نشا بھی ہوتا ہے بے کی بے کی آدمی باتیں بھی کرتا ہے تو یہ شراب ایک تو سفید رنگ کی ہوگی اور دوسرا یہ کہ پینے میں لذت والی ہوگی لَا فِيهَا غَوْلُن اس کے پینے سے سر چکرائے گا نہیں وَلَا هُمْ أَنْهَا يُنْزَفُون اور نہ ہی اس کو پی کے بیکیں گے کہ الٹی سیدھی ہنٹنا شروع کر دیں وَإِنْدَهُمْ كَاسِرَاتُ تَرْفُون اور وہاں ان کے پاس جو بیویاں بیٹھی ہوں گی وہ نگائیں جکائی ہوئی ہوں گی این ان کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی قَانْنَهُمْ بَيْزُمْ مَقْنُون وہ آنکھیں ایسی ہیں کہ جیسے انڈے ہیں چھپا کے رکھے گئے فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَا بَعْضٍ يَتَسَعَلُون یا خود ان کے رنگت یا جلد ایسی ہوگی کہ جیسے بلکل ملائم انڈے ہوں ان کی جو جلد ہے فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَا بَعْضٍ يَتَسَعَلُون تو وہ ایک دوسرے کی طرف مڑ کر پوچھیں گے اب یہ کوئی معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی جو ایک سادہ قسم کا آدمی جو جائے گا اور یہ ساری نعمتیں دیکھ کے بلکل حیران ہو کے پوچھے گا میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا ایک ساتھی تھا میرا دوست تھا ہم کلاس فیلو تھے یا جو بھی ایک اس سے دوستی تھی کاروباری ساجداری تھی یا جو ہمارا پڑوسی تھا ایک دوست تھا میرا وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ تو بھی تصدیق کرتا ہے تو بھی رسولوں کی بات کو مانتا ہے تو بھی اسلام کو سچا مذہب جانتا ہے بھلا سوچو جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہماری صرف ہڈیاں رہ جائیں گی اس وقت ہمیں زندہ کر کے بدلہ دیا جائے گا پھر ہمیں ہوروں سے نکاح کر آیا جائے گا اسے کوئی کہے گا کہ تم اس کی اطلاع لینا چاہتے ہو وہ جو تمہارا دوست تھا اس کی خبر لینا چاہتے ہو فَتَّلَا فَرَاهُ فِي صَوَائِ الْجَخِيمِ تو وہ اسے دیکھے گا اور اسے دیکھے گا کہ وہ دوزخ کے بیچ میں پڑا ہوا ہے وہ جو اس کا دانشور دوست ہے بڑا سیانہ تو وہ ٹھیک دوزخ کے درمیان رکھا ہوا ہے قَالَا یہ اس سے کہے گا اپنے دوست سے تَلَّاہِ اِنْكِتَّ لَتُرْدِينَ اللہ کی قسم تم مجھے بھی اسی گڑے میں گرانے والا تھا میں اگر تیری لاجک اور تیرے بیانیے پہ چل پڑتا ہے تو آج میں بھی تیرے ساتھ یہاں پڑا ہوتا وَلَوْلَا نَعْمَتُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِينَ اور مجھ پر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں بھی گرفتار ہوئے ہوں میں سے ہوتا اَفَمَا نَخْنُ بِمَيِّتِينَ اب وہ کہے گا خوش ہو کے اب ہم نے نہیں مرنا یعنی یہاں جہاں پہنچ گئے ہیں اینڈ آف سٹرگل جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گئے اب مرنا نہیں ہے سوائے اس موت کے جو گزر چکی اور ہمیں اب کوئی سزا نہیں ملے گی اب اسے جب محسوب پتہ لگا کہ ہاں اب تو بس ہو گیا جہاں تک ہم نے آنا تھا اب اس کے الفاظ اس کی جو بھی جذبات تھے ان کا اظہار ہوا بے شک یہ تو بہت بڑی واضح کامیابی ہے سری کامیابی ہے اس سے بڑی کامیابی کوئی ہو نہیں سکتی اس کامیابی کے لیے محنت کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے دنیا کو جنت بنانے کے لیے نہیں کھپنا چاہیے یہ جنت حاصل کرنے کے لیے زور لگانا چاہیے بھلا سوچو میمان نوازی کے لیے یہ انجام بہتر ہے یا جو زکوم کا درخت جنہیں کھانے کو ملے گا اس کا پھل کھانے کے طور پر جس کو ہم نے ظالموں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے اس لیے کہ جب کہا گیا قرآن مجید میں کہ دوزخ میں درخت ہوگا جس سے کھائیں گے گناہگار تو ان لوگوں نے پھر وہاں یہ باتیں بنائیں کہ یہ کہتے ہیں دوزخ میں آگ ہوگی بھلا آگ میں بھی کوئی درخت ہوگا ہے تو وہ اللہ تعالی نے کہا کہ اس درخت کو ہم نے ان کے لیے فتنہ بنا دیا بے شک وہ ایک درخت ہے جو نکلتا ہے دوزخ کی جڑم سے اس کے بالکل جڑ سے اس کے باٹم سے نکلے گا اور اس کا خوشہ ہے جہاں اس کا پھل لگتا ہے جیسے شیطانوں کے سر ہوں تو وہ اس میں سے کھائیں گے فَمَا لِعُونَ مِنْحَ الْبُتُونَ تو اس سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے بھو کتنی شدید لگی ہوگی کہ وہ کڑوا کسیلہ جیسا بھی ہوگا اس کو زہر مار کر کے کھائیں گے سُمَّا إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبَمْ مِنْ حَمِيمِ پھر یہ کھانے کے بعد پیاس لگے گی بڑی زور کی تو پھر کھولتا ہوا پانی ہوگا اوپر سے جو انہیں پینا ہوگا وہ جو ہم نے سورہ کاف میں پڑھا تھا کہ اسے موں کے قریب لائیں گے تو چیرہ جھڑسے گا ایسا کھولتا پانی سُمَّا إِنَّ مَرْجِعَا هُمْ لَا إِلَى الْجَخِيمِ یہ تاعم اور اس کے جو پینے کی چیزوں کے بعد اب انہیں واپس لے کے جایا جائے گا آگ کے دھیر پر اِنَّهُمْ أَلْفَوْا عَبَاءَهُمْ ذَالِينَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آباؤ اجداد کو گمراہ اور بیقا ہوا پایا فَهُمْ أَلَا آثَارِهِمْ يَوْرَعُونَ پھر وہ ان کے رستے ہی پر دوڑتے چلے گئے اندے بیرے ہو کے دوڑتے چلے گئے انہوں نے خود نہ سوچا نہ غور کیا نہ پیغمبر کی بات سنی وَلَقَدْ ذَلَّ قَبْ لَهُمْ أَكْسَرُ الْاَوَّلِينَ اور وہ اس سے پہلے ان کے بہت سے پہلے لوگ جو ہیں آباؤ اجداد بہت چکے تھے گمراہ ہو چکے تھے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْزَرِينَ اور ہم نے ان میں خبردار کرنے والے بھیجے فَنظُرْ كَيْفَ قَانَا آكِبَةُ الْمُنْزَرِينَ پھر دیکھو جن کو ڈرا دیا گیا تھا وہ کس انجام سے دوچار ہوئے إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ سوائے جو اللہ کے بندے ہیں مخلص جن کو چن لیا گیا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوْخُن ہمیں نُو نے پکارا مشکل آلات میں جب قوم نے اذیتیں دیں تو اس نے ہمیں پکارا فَلَنِعْمَ الْمُجِبُونَ تو ہم کیا خوب پکار سننے والے ہیں لبیق کہنے والے ہیں وَنَجَّئِنَاهُ وَأَحْلَهُ ہم نے اس کو بھی نجات دی اس کے گھر والوں کو بھی من القرب العظیم ایک عظیم قرب سے بہت بڑی گبرات اور تکلیف سے وَجَعَنْنَا ذُرِّيَتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ اور اسی کی اولاد کو ہم نے باقی چھوڑا باقی سب جو اس وقت دنیا میں لوگ آباد ہیں وہ حضرت نُو علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہیں وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور اس کو ہم نے پچھلے لوگوں میں ان کا ذکر باقی رکھا سَلَامُنَا لَا نُوخٍ فِي الْآلَمِينَ نُو پر سلامتی ہے سارے جہان میں ان کے لئے جو ہے وہ یہ دوا ہے اِنَّا قَزَالِقَ نَجْزِ الْمُخْسِنِينَ یوں ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو اِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وہ نُو ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا سُمَّا عَغَرَتْنَا الْآخَرِينَ پھر ہم نے ڈبو دیا غرق کر دیا جو باقی بچے وَإِنَّمِنْ شِعَتِهِ لَا عِبْرَاہِيمِ اسی نُو کی اولاد میں سے عبراہیم بھی ہے جب وہ آیا اپنے رب کے پاس ایک سالم دل لے کر سالم دل لے کر جس کے اوپر گناہ کا کوئی داغ نہیں تھا کوئی دبا نہیں تھا جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبود بنائے ہیں جن کا تم ارادہ رکھتے ہو فَمَا ذَنَّوْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ تو سارے جہانوں کے رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے فَنَظَرَنَظْرَةً فِي النَّجُونَ پھر اس نے تاروں کی طرف نگاہ کی فَقَالَا إِنِّ سَقِيم تو اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں یعنی بظاہر یہ دکھایا کہ جیسے میں تارے کو دیکھ کر اندازہ کر رہا ہوں کہ بیمار ہوں ہو سکتا ہے کوئی سر میں درد ہو اس کا ذکر کیا جانا نہیں چاہتے یہ قوم اب جا رہی ہے باہر عبادت کے لیے وہ نہیں جانا چاہتے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک عذر پیش کر لیا فَتَوَلَّهُ عَنْهُ مُدْبِرِينَ تو لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے بسم اللہِ اولَهُ آخِرَا فَرَالَ عَلَىٰ عَلِحَتْهِم تو ان کے جانے کے بعد انہوں نے جو بھی ان کے معبود تھے ان کی خبر لی جا گسے اس بتخانے میں فَقَالَ عَلَىٰ تَعْقُلُون جا کے بتوں سے پوچھا کھاتے نہیں ہو بھائی یہ لوگ آپ کو یہاں پہ بٹھا کے چلے گئے ہیں اور کافی حلوے مانڈے بھی چھوڑ گئے ہیں تو آپ کیوں نہیں کھاتے ہو مَعَلَكُمْ لَا تَنْتَقُن کیا ہو گیا ہے تم بولتے بھی نہیں ہو میں پوچھ رہا ہوں کھاتے نہیں آپ چھپ چاپ بیٹھے ہوئے ہو کیا مسئلہ ہے فَرَالَ عَلَىٰ مَزَرْبَمْ بِلْجَمِين اور پھر دائیں ہاتھ سے زور سے ان کو ضربیں مارنے لگے انہیں توڑ پھوڑ شروع کر دی بتخانے کے اندر بتوں کو توڑنا شروع کر دی ہے فَاَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَزِفُون اب جب لوگ واپس آئے تو اب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو قرآن مچا ہوا ہے تو پھر لوگ آئے گبرائے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور ان سے پوچھا یہ کیا ہوا ہے قَالَ عَتَعْبُدُونَ مَا تَنْخِتُونَ حضرت ابراہیم نے فرمایا تم عبادت کرتے ان کی جن کو ہاتھوں سے تراشتے ہو وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ جبکہ اللہ نے تمہیں بھی بنایا ہے اور جو تم عمر کرتے اس کو بھی قَالُبْنُ لَهُ بُنِيَانَا انہیں یہی سمجھ آئے انہوں نے کہا کہ اس کے لئے ایک امارت تعمیر کرو فَالْقُوْهُ فِي الْجَخِيمُ اور وہاں پہ آگ جلا کر اس کو اس آگ کے اندر ڈال دو فَعَرَادُ بِهِ قَيْدًا فَجَالْنَا هُمُ الْأَسْفَالِينَ انہوں نے ایک تدبیر کی ایک چال چلی تو ہم نے ان کو نچلوں میں کر دیا یعنی وہ چال یہ تھی کہ حضرت عبراہیم ڈر جائیں گے اور ڈرنے کے بعد یہ اپنے موقف سے جو ہے وہ رجوع کر لیں گے تو لوگوں کے اوپر جو ان کا تاثر پڑا ہے وہ زائل ہو جائے گا حضرت عبراہیم نے چھلانگ لگا دی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اکل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابی تو وہ الٹا ان پر سارا دعو جو انہوں نے چلایا تھا وہ ان پر الٹ گیا حضرت عبراہیم نے فرمایا کہ میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف یعنی ہجرت کرنے والا ہوں وہ مجھے ہدایت دے گا رب حبلی من السالخین اے میرے رب مجھے نیک و کاروں میں سے اولاد عطا فرما ستاسی برس کی عمر میں اللہ تعالی بیٹا دے رہے ہیں فبشرناہ بے غلام حلیم تو ہم نے اس کو خوشخبری دی ایک تحمل والے بردبار بیٹے کی حضرت اسمائیل ارہ السلام کی جب یہ بیٹا ان کے ساتھ بھاد دوڑ کرنے کے صحیح و جود کرنے کے قابل ہوا یعنی جوان ہو گیا یا جوانی لڑکپن سے نکل گیا جوانی کے حدود میں اس نے قدم رکھ لیا حضرت عبراہیم نے کہا ہے میرے بچے کئی دن تک یہ خواب دیکھتے رہے اب وہ اپنے بیٹے کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ نبی ہیں نبی کا خواب میں شیطان ملاوٹ نہیں کر سکتا نبی جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ من جانب اللہ ہے اللہ کی طرف سے لہٰذا وہ یوں سمجھے یہ وحی ہے اللہ کا حکم ہے تو اب وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا ابو نیہ اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام میں نے خواب میں دیکھا ہے انی از بخوکا کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں فنظر پھر دیکھ مازہ طرح تو کیا دیکھتا ہے یعنی تیرا کیا خیال ہے تیرا مجھے حکم تو ملا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں زبا کرنے کے لئے تیار ہوں اللہ کا حکم ہے تو میں نے تو اس پر عمل کرنا ہے اب یہ کہ حکم تیرے لئے بھی ہے تو زبا ہونے کے لئے تیار ہے یا نہیں یہ بات لوگ مس کر جاتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسماعیل کی مرضی معلوم ہی نہیں کی گئے یا ابراہیم نے اپنی مرضی سے انہیں زبا کر دیا نہیں یہ بہت اہم بات ہے فنظر مازہ طرح تو دیکھ تیرا کیا خیال ہے اللہ کا حکم میرے لئے بھی آیا تیرے لئے بھی آیا مجھے کہا زبا کر تو تیرے لئے حکم یہ ہے کہ تو زبا ہونے کے لئے تیار ہو تو اب تیرا کیا خیال ہے اس بارے میں کالا یا ابتی بیٹے نے کہا اباجی افع الماتو مر جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گز لئے میں تیار ہوں میں گردن ڈالتا ہوں آپ زبا کی دیئے ستاجدنی انشاءاللہ من السابرین آپ پائیں گے مجھے اگر اللہ نے چاہا تو سبر کرنے والوں میں سے فَلَمَّا أَسْلَمَا تو جب دونوں اسلام لے آئے مطلب یہ ہے کہ جب دونوں نے اس حکم کو مان لیا دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا اسلام اور تسلیم یہ برابر ہی سمجھ لیجئے جب انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا میں پھر واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ باپ بیٹے کو زبا کرنے کے لئے تیار ہے اسی درجہ میں ہم حضرت اسماعیل کو وہ مقام نہیں دیتے جو ان کا پہ بنتا ہے کہ وہ زبا ہونے کے لئے تیار ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا جب وہ دونوں اس بات کو قبول کر لیا دونوں نے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور ابراہیم نے اسماعیل کو ماتھے کے بل لٹا دیا اس پر بھی مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ بیٹے کا چہرہ سامنے ہو تو شاید شفقت پدری آخری وقت میں جوش میں آ جائے تو ان کو اوندہ لٹا دیا وَنَا دَيْنَا هُوَنْ يَا عِبْرَاہِمْ اپنی طرف سے انہوں نے چھوری چلا دی ہم نے پکارا اے عبراہیم قَدْ صَدَّقْتَرْ رُوْيَا تُو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اِنَّا قَزَا لِكَ نَجْزِ الْمُخْسِنِينَ اس طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی بہت بڑا امتیان تھا یہ بہت عظیم امتیان تھا جس سے ابراہیم گزارے گئے وَفَدَيْنَاهُ بِزَبْخِ نَزِيمِ اور اس کی جگہ پہ ہم نے ایک بہت عظیم قربانی جو ہے وہ قربان کر دی وہ جنت سے لاکر انہوں کی تو چھوری چل گئی لیکن جو شہ زبا ہوئی وہ حضرت اسماعیل نہیں تھے وہ جنت سے جانور لاکر قربان کیا گیا وَتَرَتْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ اس کو ہم نے بعد والوں میں باقی رکھا یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ اس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے اس جذبے کو اس کی روح یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہو تو جان بھی حاضر اپنی بھی ابراہیم تو اپنی جان تو پہلے لگا چکے تھے جب آج میں چھلانگ لگائی اب اس کے بعد اولاد ہوتی ہے کہتے ہیں اپنے سے بھی پیاری ہوتی ہے اب اس کا بھی آگیا مراللہ اس امتحان میں بھی سرخ روح ہو گئے اس میں بھی پورے اترے یہ جذبہ ہے جو بندہ مومن کے اندر مطلوب ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے ہر سال ہم قربانی کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کو شیطان نے سمجھا دیا کہ بھئی ٹھیک ہے جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ خوب موٹی قربانی کر لے اور جس کے پاس تھوڑے ہیں وہ کسی میں حصہ ملا لے شامل کر لے اس کی روح تو رہ گئی رسمِ ازان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی اور نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے تو وہ کیفیت ہے سلام علیہ ابراہیم ابراہیم پر سلام ہے اس طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بندہ دیتے ہیں وہ ہمارے نیکوں کا ایمان والے بندوں میں سے تھے تو پھر ہم نے ایک اور ہی نام اس کو کیا اس کو اسحاق کے خوشخبری دی نبیم من السالخین جو نیکوں کاروں میں سے نبی تھے و بارکنا علیہ و علا اسحاق اور ہم نے اب اس کے دو طرح سے معنی کیا گیا ہم نے ابراہیم کو بھی برکت دی اور اسحاق کو بھی اور ایک معنی یہ کیا گیا کہ ہم نے بارکنا علیہ ہم نے اسماعیل پر بھی برکت کی اور اسحاق پر بھی برکت کی و من ذریت ہما مخسن و ظالم لنفس ہی مبین ان دونوں کی اولادوں میں سے ابراہیم اور اسحاق کی اولادوں میں سے یا یہ کہ اسماعیل اور اسحاق کی اولادوں میں سے یہ ضمیروں کو جس طرف بھی آپ لوٹا ہیں لوٹ جائیں گے مخسنن نیکوکار بھی ہیں ادھر بنی اسماعیل میں بھی ادھر بنی اسرائیل میں بھی اور و ظالم لنفس ہی مبین اپنی جانوں پر سری طور پر ظلم کرنے والے بھی ہیں شرک کرنے والے بھی ہیں اسی طرح ہم نے احسان کیا موسیٰ پر بھی اور حارون پر بھی وَنَجَّئِنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو ایک بہت بڑی گبرات سے اور مصیبت سے نجات دی وَنَصَرْنَاهُمْ فَقَانُهُمُ الْغَالِبِينَ تو ہم نے ان کی مدد کی تو وہی ہو گئے غلبہ پانے والے وَعَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور ہم نے ان کو ایک واضح کتاب عطا کی تورات وَحَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اور ہم نے انہیں گامزن کیا صراطِ مُسْتَقِيمِ پر وَتَرَقْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے ان کا ذکر باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں سلام ان علی موسیٰ وحارون سلام ہو موسیٰ پر بھی اور حارون پر بھی اِنَّا قَذَالِكَ نَجْزِ الْمُخْسِنِينَ اسی طرح ہم نیکوں کاروں کو بدلہ دیتے ہیں اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے وَإِنَّا اِلْيَاسَ الْمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اِلْيَاس بھی رسولوں میں سے تھے حضرت اِلْيَاس جو ہیں یہ شام کا ایک شہر تھا بال بک جہاں پہ جو لوگ شرک کرتے تھے اور ان کا ایک بدھ تھا سب سے بڑا جسے وہ بال کہتے تھے ان لوگوں کے اصلاح کے لیے اور ان کو خبردار کرنے کے لیے بھیجے گئے اِذْقَالَ لِقَوْمِ ہی جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا لَا تَتَّقُونَ کیا تم ڈرتے نہیں ہو اَتَدُعُونَ بَالًا تم بال کو پکارتے ہو وَتَذَرُونَ اَخْسَنَ الْخَالِقِينَ اور جو سب سے اچھا بنانے والا ہے اس کو پیچھے ڈال دیتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ وَاللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ عَبَائِكُمْ الْأَوَّلِينَ جو اللہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے جو گزرے ہوئے عباؤ و اجداد ہیں ان کا بھی رب ہے فَقَذَّبُوهُ تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا فَإِنَّهُمْ لَمُخْذَرُونَ تو وہ بھی گریفتار ہوئے ہوئے ہوں گے آئیں گے گریفتار ہو کر اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ سَوَائِ اللَّهِ کے چُنیدہ لوگوں کے وَتَرَتْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور اس الیاس کا ذکر بھی ہم نے باقی رکھا بعد والوں میں پچھلے لوگوں میں سَلَامُنَا عَلَا عِلْيَاسِينَ الیاس پر بھی ان کا ایک یبی نام الیاسین بھی انہی کا نام ہے اس پر بھی سلامتی ہے اِنَّا قَزَالِكَ نَجِّ الْمُخْسِنِينَ اس طرح ہم نیکو کاروں کو بدلہ دیتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا وَإِنَّا لُوتَنْ لَمِنَا الْمُرْسَلِينَ اور لُوت بھی رسولوں میں سے تھے اِذْنَجَيْنَاهُ وَآلَهُ عَجْمَائِينَ جب ہم نے اس کو اور اس کے سارے گھر والوں کو نجات دی بچا لیا اس عذاب سے اِلَّا عَجُوزًا فِي الْظَابِرِينَ سوائے ایک بڑیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوئی سُمَّ دَمَّرْنَ الْآخَرِينَ پھر ہم نے باد والوں کو اکھاڑ پھینکا وَإِنَّكُمْ لَتَّمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُسْبِخِينَ اور اے قُرَيش تم صبح نکلتے ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو ان کا نظارہ کرتے ہو ان کے پاس سے تمہارا گزر ہوتا ہے وَبِلْلَيْلُ وَرَاتْ کو بھی گزرتے ہو تو سمجھتے نہیں ہو کہ اگر ان کا یہ انجام ہوا آج تم جھٹلا ہوگے کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا وَإِنَّا يُونُسَ اللَّهِ مِنَا الْمُرْسَلِينَ اور بے شک یونس بھی رسولوں میں سے تھے جب وہ غصے سے برے ایک بھری ہوئی کشتی میں جا کے سوار ہو گئے دوڑے یہاں سے نکلے اور جا کے کشتی میں سوار ہوئے فَسَاحَمَا فَقَانَ مِنَا الْمُدْخَزِينَ وہاں کررہ ڈالا گیا تو وہی نکلے کسور واروں میں سے فَلْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمُ پھر اس کو اپنا لکمہ بنا لیا ایک مچھلی نے جب کہ وہ تھے الزام کھائے ہوئے فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَا الْمُسَبِّخِينَ تو اگر وہ نہ ہوتا تسبیح کرنے والوں میں سے وہ جو تسبیح ہم پڑھائیں لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ اِنِّكُنْتُمْ مِنَا ظَالِمِينَ لَا لَبِسَ فِي بَتْنِهِ لَا يَوْمِ يُبَاسُونَ تو اس مچھلی کے پیٹھی میں رہتا ہے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک فَنَبَزْنَاهُ بِلْعَرَائِ وَهُوَ السَّقِيمِ تو پھر ہم نے اس کو ڈال دیا لاکر ایک چٹیل میدان میں جبکہ وہ بیمار تھا یہ جو بھی اس کی تحقیق ہے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ عراق کا علاقہ تھا اور وہاں سے یہ کہیں دریاء کے ذریعے سے جو کسی مچھلی کا لکمہ بنے ہیں پھر وہ سمندر میں آئی ہے اور اس نے لاکہ مکران کے سائل پر انہیں جو ہیں اگل دیا ہے یہ بلوچستان کے علاقے میں وَاَمْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَتَمْ مِيَقْتِينَ تو ہم نے اس پر اگا دیا ایک درخت جو بیل والا تھا یعنی یہ کہ جیسے قدو کی بیلیں ہوتی ہیں اس طرح کا کوئی درخت تھا جو وہاں پر اگا دیا کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جو بھی اتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کی جلد جو ہے وہ زخمی ہو گئی تھی اس کے اوپر ظاہرہ اس کا ڈائجسٹیو سسٹم سارا کام کر رہا تھا تو اس پر زخم آگئے تو اب اگر ان پر کوئی بھی مکھی بیٹھے گی یہ کچھ بھی ہوگا تو ان کے وہ زخم تو خراب ہو جائیں گے تو ان کو یہاں پر لاکے ایک ایسا درخت ان کے اوپر اگا دیا کہ جس کے پتے ایسے تھے یہ کہتے کہ اب بھی اس طرح کا درخت اس علاقے میں یہ بیل ہوتی ہے کہ جس پر مکھی نہیں بڑھتی تو گویا وہ ان کے اوپر سایا فگن ہو گیا ایک تو دوب سے بچا رہا تھا اور دوسرا یہ کہ وہ کوئی بکھی اور جراسین جو ہے وہ ان کے قریب نہیں آیا پھر جب وہ ٹھیک ہوئے تو ہم نے ان کو بھیج دیا ایک لاکھ یا اس سے کچھ جو زیادہ لوگ تھے ان کی طرف جو ان کی قوم تھی اس کی طرف یہ واپس چلے گئے وہ منتظر تھے اس لئے کہ جب یہ نکل آئے تو پیچھے قوم نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی وہ چیخیں چلائے تو توبہ منظر ہوئی پھر وہ انتظار کرتے رہے کہ حضرت یونس آئیں ہمیں بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے تو یہ بہرحال پھر تندرست ہونے کے بعد اپنی قوم کی طرف واپس چلے گئے فآمنون تو وہ لوگ جو ان کی قوم تھی وہ ایمان لے آئی فمتاناہم الاخین تو ہم نے ایک وقت تک کے لیے انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا فستفتہم علی ربک البناتو ولہم البنون تو ان سے پوچھو ان کے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے یہ جو فرشتوں کو بیٹیاں بنایا تھا اس پر ایک تنز ہے اللہ کی طرف سے کہ خود تمہیں بیٹے چاہئیں اور رب کو تم نے الارٹ بھی کی ہیں تو بیٹیاں ام خلقنا الملائکتہ اناسم وہم شاہدون بھلا سوچو جب ہم فرشتوں کو مادک مونس کی صورت میں بنا رہے تھے تو تم ان کے اوپر گواہ تھے وہاں کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے کیا سن رکھو یہ اپنے جھوٹ پر یہ باتیں کر رہے ہیں ولد اللہ کے اللہ کی اولاد ہے وَإِنَّهُمْ لَقَازِبُونَ اور بے شک یہ جھوٹے ہیں اَسْتَفَلْ بَنَا تِعْلَ الْبَنِينَ بھلا اللہ بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیوں کو اختیار کرے گا مَا لَكُمْ کیا ہو گیا تمہیں کیسے فیصلے کرتے ہو اَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیا سوچتے نہیں اَمْ لَكُمْ سُلْتَانُ مُبِينَ یہ بات کہنے کے لئے تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے فَاتُو بِكِتَابِكُمْ اِنْكُنْتُمْ سَادِقِينَ اگر تم سچے ہو تو کوئی کتاب لے کے آؤ کوئی صحاب کا کتاب تمہارے پاس ہو تو لے کے آؤ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبَ انہوں نے اللہ اور جننوں کے درمیان رشتداری قائم کیے اللہ کی جورو جو ہے وہ جننوں سے بنائی ہے وَلَكَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُخْزَارُونَ جبکہ جننوں کو پتا ہے کہ وہ گرفتار ہو کے آئیں گے سبحان اللہ امَّا يَسْفُونَ اللہ پاک ہے ان کی باتوں سے جو بیانیے ہیں ان سے اللہ بلند ہے پاک ہے اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ سوائے اللہ کے چنے ہوئے بند یعنی وہ جو جن ہیں وہ گرفتار ہو کے آئیں گے ان میں سے جو نیک ہیں وہ بچ جائیں گے فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ تو اے مشرقوں تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو پوجھتے ہو جن سے مانتے ہو مَا آنتمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو بھی بچلا نہیں سکتے ان کے ہاتھ سے جو ہے گمراہ کر کے نہیں لے جا سکتے اِلَّا مَنْ هُوَسَانِ الْجَخِيمِ سوائے اس کے کہ جس نے دوزخ میں جانا ہے وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامُ مَعْلُونَ یہ فرشتوں کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں جتنے بھی ہیں بیٹیاں و لاللیاں وغیرہ کوئی بھی نہیں ہم میں جو بھی ہیں اسے اپنا مقام و مرتبہ معلوم ہیں وہ اپنی حیثیت سے تجاوز نہیں کر سکتا یہ وہی بات ہے جو کہتے ہیں ایاز بقدرِ خود بشناس ایاز کو بادشاہ کتنا بھی اونچا مقام دیتے ہیں ہے تو اس کا مقام غلامی کا تو اپنی اوقات کو ایاز جانتا ہے تو ہم فرشتے ہیں ہم بہت سے کام کرتے ہیں لیکن ہم اپنے رب کے غلام ہیں ہمیں اپنا مقام معلوم ہیں وَإِنَّا لَنَخْنُ الصَّافُونَ اور بے شک ہم ہی صفیں باننے والے ہیں جب رب کا حکم آتا ہے تو ہمارے ڈسپلنٹ کا مظاہرہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم بلکل صفیں باندھ کر کھڑے ہوکے اپنے رب کا حکم سنتے ہیں وہ جو شروع میں آیا تھا وَالصَّافَاتِ صَفَّا تو ہم ہی ہیں وہ صفیں باننے والے وَإِنَّا لَنَخْنُ الْمُصَبِّقُونَ اور بے شک ہم ہی ہیں پاکی بیان کرنے والے تسبیح کرنے والے وَإِنْ قَانُوا لَيَقُولُونَ یہ لوگ تو یہ کہا کرتے تھے لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرَمْ مِنَ الْاوَلِينَ یعنی یہ مشرقین جو ہے یہ کبھی شام جاتے یا کہیں ان کی ملاقات ہوتی نصارہ سے تو یہ افسوس کرتے کہ ان کے پاس کتابیں ہیں ان کے پاس اللہ کے پیغام آئے رسول آئے اگر ہمارے پاس اللہ کا پیغام آئے تو ہم ان سے زیادہ سیدھے ہوں ہم زیادہ ہدایت پر ہوں لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرَمْ مِنَ الْاوَلِينَ اگر ہمارے پاس کچھ آوال ہوتا پہلے لوگوں میں سے کوئی ذکر ہمارے پاس آیا ہوتا لَقُنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ تو ہم اللہ کے چنیدے لوگ بن جاتے فَقَفَرُوبِهِ تو اب جب اللہ کا ذکر ان کے پاس آیا تو انہوں نے کفر کر دیا فَصَوْفَ يَعْلَمُونَ تو جلد انہیں معلوم ہو جائے گا اپنے بندوں میں سے ان کے بارے میں ہمارا یہ کلمہ پہلے سے تیہ ہے ہماری یہ بات پہلے سے تیہ ہے تیہ شدہ ہے اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ کہ وہ مدد کیے جائیں گے ان کی مدد ہوگی ان کو یوں نہیں چھوڑا جائے گا لوگوں کے حوالے نہیں کر دیا جائے گا بلکہ ان کی مدد کی جائے گے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ جو ہمارا لشکر ہے ہماری فوج ہے وہ بے شک تمہیں کمزور نظر آتی ہو غالب وہی ہونے والے ہیں غلبہ انہی کا ہوگا سر بلند وہی ہوں گے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ تو اے نبی آپ ان سے مو موڑ لیں حتی اہین ایک وقت تک کے لیے انہیں چھوڑ دیں وَابْصِرْهُمْ انہیں دیکھتے رہیے فَسَوْفَيُبْصِرُونَ یہ بھی دیکھ لیں گے یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں فَإِذَا نَزَلَ بِسَاخْتِهِمْ تو جب اللہ کا عذاب اترے گا ان کے سہن میں یا ان کے میدان میں فَسَاءَ سَبَاخُ الْمُنزَرِينَ تو جن کو خبردار کر دیا گیا ان خبردار کیے ہوں کہ بڑی بری صبح ہوگی جس صبح عذاب اترے گا وہ بری صبح ہوگی وَتَوَلَّا عَنْهُمْ تو اے نبی آپ ان سے مو موڑ لیں حد تاخین ایک وقت تک کے لئے وَاَبْصِرْفَ صَوْفَ يُبْصِرُونَ آپ بھی دیکھتے رہیں یہ بھی دیکھ لیں گے سبحان ربک رب العزت امَّا یَسِفُونَ پاک ہے آپ کا رب جو عزت والا رب ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں وَسَلَامُنَا لَا الْمُرْسَلِينَ اور سلامتی ہے تمام رسولوں پر اس صورت میں جن کا ذکر آیا اس کے ساتھ یہ آتا رہا کہ سَلَامُنَا لَا الْيَاسِينَ تو اس طرح تمام رسول جن کا ذکر نہیں بھی آیا سب کے اوپر سلامتی ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور کل شکر و تعریف اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَزَكِمْ موسیقی